موسیقی میں سردار ایاز صادق زد کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا اور وفادار رہوں گا نون لکی آیا صادق تیسری بار سپیکر قومی اسمبلی منتخب ایک سو ننانوے ووٹ لے کر کامیاب قرار سنیت احاد کاؤنسل کے آمیر ڈوگر نے ایک آنوے ووٹ حاصل کیے سپیکر کے انتخاب کے لیے دو سو ایک آنوے ووٹ ٹالے گئے ایک ووٹ مسترد ہوا لیگی ارکان کی آیاز صادق کو مبارک با دے ڈیسک بجا کر خوشی کا اظہار نارے لگائے آیاز صادق نے آمیر ڈوگر اور دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں کی نشستوں پر جا کر ان سے مصافحہ کیا آیاز صادق نے سپیکر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا پی بس پارٹی کے غلام مصطفیٰ شاہ ڈیپیٹی سپیکر قومی اسمبلی منتخب غلام مصطفیٰ شاہ نے ایک سو ستانوے ووٹ حاصل کیے سنیت احاد کاؤنسل کے جنید اکبر نے بانوے ووٹ حاصل کیے نو منتخب ڈیپیٹی سپیکر غلام مصطفیٰ شاہ نے عہدے کا حلف اٹھا لیا سپیکر قومی اسمبلی حیات صادق نے غلام مصطفیٰ سے حلف لیا جے یو آئی فے اور بی این پی کا سپیکر کے انتخاب کا بوائکورٹ سنی اتحاد کانسل کا ایوان میں شور چرابہ احتجاج نارے بازی اجلاس کے ایجنڈے کی کوپیاں پھار دیں سپیکر کے ڈائس کے سامنے نارے بازی قومی اسمبلی کے مزید دو ارکان مونیبہ اقبال اور شہزادہ گستاصف نے حلف اٹھا لیا میری حکومتی اور اپوزیشن کے بینچوں سے گزارش ہے اختلاف ضرور کریں کیونکہ اختلاف جمہوریت کا خسن ہے لیکن اختلاف ذاتیات کے بجائے اصلاحات اور ملک و قوم کی بہتری کے لیے کریں آج ہمارے ملکی سیاست میں جو تلخیاں آگئی ہیں پاکستان کے لیے انتہائی نقصان دے میں لہٰذا میری خواہش اور کوشش ہوگی کہ آپ سب کے تعاون کے ساتھ ہم کوئی نیشنل کنسنسس بیلڈ کریں نو منتخب سپیکر ایاس صادق نے اپنے خطاب میں کہا کہ حکومتی اور اپوزیشن بنچوں سے گزارش ہے کہ اختلافات ذاتیات کی بجائے سیاست تک رکھیں سپیکر آفیس کے دروازے ہمیشہ آپ کے لیے کھلے رہیں گے حکومت اور اپوزیشن کو ساتھ بھٹانا میری ذمہ داری ہوگی نو منتخب ڈیپٹی سپیکر غلام مصطفیٰ شاہ نے قوم اسیمبلیز سے اجلاستے خطاب کرتے ہوئے کہا آصف علی زرداری بلاول بھوٹو اور پیپلز پارٹی کا شکر گزار ہوں نواز شریف شہباز شریف اور مسلمی قنون کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں پورے پاکستان کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا اگر فارم فورٹی فائف کے مطابق نتیجہ آتا تو میرے ووڈ دو سو پچیس ہوتے یہ الیکشن نہیں سیلیکشن تھی یہ سیلیکشن آکشن کے ذریعے کی گئی ٹی ٹی آئی رہنما آمیر ڈوگر کا قوم اسیمبلی میں اظہار خیال کہا ووڈ ڈالنے والوں کے منڈیٹ کا نہ احترام کیا گیا نہ لہاز اگر یہی ڈراما کرنا تھا تو قوم کا پچاس عرب روپے زائے کرنے کی کیا ضرورت تھی ہمیں جیتی ہوئی سیٹوں کا منڈیٹ واپس کیا جائے کل کا سیشن افتتاحی سیشن نہیں تھا تازیتی سیشن تھا مجھ سمیت پی ٹی آئی کا کوئی میمبر ایسا نہیں جس پر دس مقدمہ درج نہ ہو بنے ہیں اہل حوص مدعی بھی منصف بھی کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں نسار نہ تیری گلیوں پہ اے وطن کہ جہاں چلی ہے رسم کوئی نہ سر اٹھا کے چلے نسار نہ تیری گلیوں پہ اے وطن کہ جہاں چلی ہے رسم کوئی نہ سر اٹھا کے چلے کوئی جو چاہنے والا تواف کو نکلے نظر چھرا کے چلے جسموں جہاں بچا کے چلے بنے ہیں اہل حوص مدعی بھی اور منصف بھی خود بنے ہیں اہل حوص مدعی بھی اور منصف بھی خود کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں سنیت ہاتھ کانسل کے جنید اکبر نے غلام مصطفی شاہ کو ڈیپٹی سپیکر بنے پر مبارک بات دی کہا ایک سازش کے تحت بانی پیچائی کے حکومت کو ختم کیا گیا ریاست نے جو ظلم ہو سکا کیا لیکن اس ریاست کا ابھی تک دل نہیں بڑا احسن اکبال نے کہا اپنی ہماکتوں کو ہم پر تھوپنا چاہتے ہیں کس کا لیڈر کہتا تھا کہ میں ایجنسیوں کے ذریعے اپنا کورم پورا کرتا ہوں کس کا لیڈر کہتا تھا کہ میں نے پنجاب اور خبر پختونخواہ کے اسمبلیاں اپنے ہاتھ سے توڑ دیں اگر آپ مصبت اپوزیشن بنیں گے تو ہم آپ کو اپنے سر پر بٹھائیں گے ہم ملک کو آگے لے کر جائیں گی ایمکی ایم رہنما فاروق ستار بولے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ملک کی دو بڑی جماعتیں ہیں دونوں جماعتوں نے ملک کی ذمہ داری سنبھالی ہے ہم شدید موشی بہران سے گزر رہے ہیں ملک میں مہگائی بیروزگاری انتہا پر ہے میرا لیڈر آج جیلی ایف آئیاروں میں جیل میں ڈالا گیا ہے میں یہاں پہ متعلق کرتا ہوں فری این فیئر ٹرائل ہونا چاہیے اور جل سے جل اس کو رہا کیا جائے الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ وہ فری این فیئر الیکشن کروائے آئینی طور پر وہ اپنی ذمہ داری میں ناکام ہوئے میں یہاں پہ ڈیمان کرتا ہوں کہ چیف الیکشن کمیشٹر اصطیفہ دو فریم کورٹ آف پاکستان چیف رسل سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ جیوڈیشل کمیشن بنائیں اور اس کے ادھر ہماری عوام کو انصاف دیں آپ ناو مائی کی جیوڈیشل انکوائری کرائیں ہم اس کے لیے حافر ہیں بار بار ڈیمانڈ کر رہے ہیں علی امین گنڈاپور خیبر پختنخہ کے نئے وزیرعالہ منتخب نوے ووٹ لے کر کامیاب مدد مقابل امیدوار ڈاکٹر عباد اللہ خان سولہ ووٹ حاصل کر سکے علی امین گنڈاپور کے وزیرعالہ منتخب ہونے پر ارکان کی نارے بازی نو منتخب وزیرعالہ خیبر پختنخہ کا بانی پی ٹی آئے کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ اپنے خطاب میں کہا کہ آزاد حیثیت سے وزیرعالہ منتخب ہونا دکھ کی بات ہے بانی پی ٹی آئے جالی مقدمات میں جیل میں ہے ہم کسی کے خلاف انتقامی کاروائی نہیں چاہتے نظام نہیں بدلیں گے تو کل عوام ہمارا گریبان پکڑیں گے قوم کو معلوم ہو گیا کہ سیلیکٹڈ کون ہے چیف الیکشن کمشتر استیفہ دیں میرے خلاف نو مئی کے واقعات کا کوئی ثبوت ہے تو پیش کریں جس ایف آئی آر میں ثبوت نہیں وہ ایک ہفتے کے اندر ختم کریں وزیرعالہ کے پی نے تمام ارکان سے کرپشن نہ کرنے کا حلف بھی لیا خیبر پختونخواہ سملی کا اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی خیبر پختونخواہ کے نو منتخب وزیرعالہ کی حلف برداری کل تین بجے گورنر ہاؤس میں ہوگی سرفراز بھکٹی بلا مقابلہ وزیرعالہ بلوچستان وزیرعالہ بلوچستان کے انتخاب کے لیے سرفراز بھکٹی کے علاوہ کسی اور امیدوار نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے وزیرعالہ کے انتخاب کے لیے اسیملی کا اجلاس کل ہوگا سپیکر بلوچستان اسیملی عبدالخالی کچکزئی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا سرفراز بھکٹی بلا مقابلہ وزیرعالہ منتخب ہو گئے نو منتخب وزیرعالہ سرفراز بھکٹی سپیکر ڈیپٹی سپیکر اور ارہکین اسیملی نے مبارک بات دی سرفراز بھکٹی نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ کرپشن کا خاتمہ اور امن و امان کا قیام سب سے بڑا چالنج ہوگا دوستوں اور اتحادیوں کو اعتماد میں لے کر کام کریں گے ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن کے ہیڈ سے ہی ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ وہ رینڈم چیکنگ کریں گے میں خود بھی جاؤں گی میں سپرائز وزیٹس کروں گی تمام ڈسٹرکس کے جہاں جہاں میں جا سکوں گی آپ کو بتائے بغیر میں آؤں گی ایک مہینے میں مجھے پورے پنجاب کی صفائی چاہیے چاہیے وہ رورل ایریاز ہوں یا وہ اربن سینٹرز ہوں کوئی سڑک ایسی نہ رہے کوئی محلہ ایسا نہ رہے کوئی گلی ایسی نہ رہے کوئی گاؤں ایسا نہ رہے کوئی گراؤنڈ ایسی نہ رہے جہاں کی صفائی نہ ہو رمضان پیکج مستحق لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا جنہوں نے ہمارے خلاف ووٹ دیا ان کو بھی رمضان پیکج جانا چاہیے رمضان پیکج میں دیئے گئے سامان کی اچھی طرح سے چیکنگ ہوگی اگر کسی جگہ بیسن یا کسی چیز میں مسئلہ نظر آتا ہے تو اسے چیک کیا جائے وزیراعالہ پنجاب مریم نواز کا رمضان پیکج کے حوالے سے خصوصی اجلاس سے خطاب میرٹ اور شفافیت یقینی بنانے کی ہدایت وزیراعالہ نے لاہور میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ایڈوکیشن سٹی بنانے کا بھی اعلان کر دیا لاہور کو صاف بنانے کے لیے واضح ہدایات نہیں کہا مجھے لاہور گندگی سے بلکل صاف سترہ چاہیے کسی بھی جگہ کورا کرکٹ نظر نہ آئے کوئی محلہ ایسا نظر نہیں آنا چاہیے جہاں گندہ پانی کھڑا ہو خود جا کر لاہور کی گلی گلی محلہ محلہ چیک کرنے کا اعلان قائد مسلمی گنون نواز شریف کی مولانا فضل رحمان سے ملاقات نواز شریف کی مولانا فضل رحمان سے وزریعاصم اور صدر مملکت کے ووٹ کی درخواست اور فضل رحمان کو حکومت میں شمولیت کی دعوت دی لگی رہنما خجہ ساد رفیق نے کہا کہ نواز شریف اور مولانا فضل رحمان کی ون ٹو ون ملاقات ہوئی اللہ پاک بہتری کرے گا انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ نواز شریف اور مولانا فضل رحمان کی گفتگو میں مصبت باتیں ہوئیں دونوں رہنما باہر آئے تو دونوں خوش نظر آئے ملاقات میں پیشرفت ہوئی ہے ہمارا موقع قائم ہے ہم حکومت کا حصہ نہیں ہوں گے ہم نے بڑا فیصلہ کر لیا ہم اس فیصلے کو بدلنے کا اختیار نہیں رکھتے مرکزی جنرل کانسل کے اجلاس میں فیصلوں کی توسیق لی جائے گی قائد نون لیگ نواز شریف اور شہباز شریف کی سپیکر کے ووٹ کے لیے قومی اسمبلی آمد سابق صدر آسف علی زرداری اور بلاول بھٹو بھی ایوان میں پہنچے اتنی کمزور حکومت بن رہی ہے سوال اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو حکومت مدد پوری کرے گی شہباز شریف کا جواب وزیر آزم پاکستان کا اندخاب تین مارچ کو ہوگا نون لیگ کے شہباز شریف اور سنی اتحاد کانسل کے عمر ایوب کے درمیان مقابلہ کاغذات نامزدگی کل تک جمع کرائے جا سکیں گے آپ کا سپیکر کا الیکشن نامکمل آپ کا دیپیٹی سپیکر کا الیکشن نامکمل آپ کا پرائم منسٹر کا الیکشن نامکمل یہ ہاؤسم لوگ کیسے جلا سکتے ہیں جناب سپیکر یہ کوئی اپنی مانمانی تو نہیں ہے یہ کوئی آروں کی مرضی تو نہیں ہے ہم لوگ کیا چاہتے ہیں ہم لوگ انصاف چاہتے ہیں ہماری تحریک کا نامی تحریک انصاف ہے ان کو آپ نے اندر کیا ہوا ہے آپ نے ہمارے سیروں کے تاج ہمارے ورکرز کو ان کو آپ نے انفوس کے سپیئر کیا ہوا ہے اور یہاں پہ آکے جیلی منڈیٹ کرنے کے لیے راج ہے عوامی منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو باہر نکالیں عمر ایوب کا مطالبہ اسیمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ گھس بیٹھئے کیسے سپیکر کے الیکشن میں وہ ڈال سکتے ہیں ہاؤس مکمل نہیں ہماری خواتین کی سیٹیں مکمل نہیں تو کیسے سپیکر کے الیکشن ہو سکتے ہیں سپیکر راجہ پرویز اشرف نے اپنی رولنگ میں کہا کہ آپ الیکشن کمیشن اور عدالت میں جائیں الیکشن کمیشن نے جو میمبر نوٹیفائی کر دیئے وہ سیوان کے معزز میمران ہے مقصوص نشستوں کا معاملہ الیکشن کمیشن میں ہے بیریسٹر گوھر خان نے کہا کہ ہماری خواتین ارکان اسیمبلی میں نہیں ہیں ہاؤس میں تیس میمران کی کمی ہے ان کی فیملی میمبرز اور بچے بھی یہ نہیں مانتے کہ یہ الیکشن جیتے ہوئے ہیں لیگی رہنمار آنہ تنویر نے کہا کہ دوہزار اٹھارہ کا الیکشن تاریخ کا دھاندلی زدہ الیکشن تھا یہ سب دوہزار اٹھارہ کی پیداوار ہیں ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے مازی میں نواز شریف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے دیکھیں اٹھارہ کا الیکشن تاریخ کا بطرین دھاندلی زیادہ الیکشن تھا اس وقت الیکشن میں آپ کو پتہ پری پوجھ ہوا وہ بھی ان کے سامنے ہیں یہ جو اتنے کھڑے ہیں ان میں آدھے بہت ہے جو لائے گئے ان میں شامل کیے گئے اور ان میں مجورتی ان میں مجورتی مسلمی نوم کے ٹکٹ پر لگت ہوئی تھا اس وقت ہمارا کسی شرس پر کوئی ایسی بات نہیں ضرور ایسے کچھ ہو دی ہے ایسے کچھ جو کہ نومی نومی پسپارٹی کے درمیان ہمارا بات چین پر ہوئی ہیں کہ ہم میں سے کہاں کہاں ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں گے کہاں نومی کے لوگ ہوں گے اس پہ جن ایریاس پہ پیپلز پارٹی اور نومی نے بات کیے ہیں وہاں اوپس لی سندھیان نومی ہو گئے یا پیپلز پارٹی ہو گئے لیکن جو ہمارے جن جگہوں پہ ہم نے بات نہیں کیا اچھا ہم نے نومی کے ساتھ کوئی مٹ تہی نہیں کیا جن عدوں کے لیے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نوم کی کوئی بات تہی نہیں ہوئی مجھے امید ہے کہ وہاں ایمکی ایم کو موقع ملے گا چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کا گورنر سندھ کے حوالے سے ہونے والے سوال کا جواب کہاں ہماری کسی ایک شخص سے متعلق کوئی ایسی بات نہیں ہوئی نوم لیگ سے ہماری بات چیت فائنل ہوئی ہے کہ کہاں کہاں گورنرز فائنل ہوں گے صدر پاکستان کا انتخاب نو مارچ کو ہوگا الیکشن کمیشن نے صدارتی انتخابات کے شیڈیول کی منظوری دے دی صدارتی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی دو مارچ دن بارہ بجے تک جمع کر آئے جا سکتے ہیں صدارتی انتخابات کے لیے سکروٹنی چار مارچ صبح دس بجے ہوگی امیدوار کاغذات نامزدگی پانچ مارچ دن بارہ بجے تک واپس لے سکتے ہیں امیدواروں کی حتمی فہریس پانچ مارچ دن ایک بجے شائع کی جائے گی الیکشن کمیشن دوسرے طرف صدارتی انتخابات کے لیے قوم اسیملی ہال کے استعمال کی اکرادات قوم اسیملی سے کسرت رائے سے منظور اکرادات پیپلز پارٹی کے نوید کمر نے پیش کی سینٹ کے زمنی انتخاب کے لیے پولنگ چودہ مارچ کو ہوگی الیکشن کمیشن نے سینٹ کی چھ خالی جنرل نشستوں کا انتخابی شیڈیول جاری کر دیا کاغذات نامزدگی تین مارچ تک جمع کرائے جا سکتے ہیں سکروٹنی پانچ مارچ کو ہوگی الیکشن کمیشن پولنگ چودہ مارچ کو صبح نو سے شام چار تک کرے گا یوسف رزا گلانی غفور حیدری نسار کھوڑو جام مہتاب ڈہر سرفراز بکٹی اور پرنس عمر احمد زئی کے رکنے اسمبلی منتخب ہونے کے باعث نشستیں خالی ہوئی تھیں بارشوں سے بلوچستان میں سلابی صورتحار بلوچستان حقوبندے صوبے بھر میں امرجنسی نافذ کر دی تمام سرکاری اور غیر سرکاری تعلیمی دارے مزید ایک ہفتے کے لیے بند کر دیے گئے بارشوں سے حادثات میں تین افراد جام بھاک گوادر نوشکی خاران خوزدار میں بارش ندی نالوں میں تخیانی توفانی بارشوں سے گوادر میں تباہی گھروں میں پانی جمع شہرائے ندی نالوں میں تبدیل پاک فوج کا گوادر میں ریسٹیو اور ریلیف آپریشن جاری بلوچستان حکومت نے گوادر کو آفز ادا قرار دے دیا بلوچستان میں بادل برسنے کا سلسلہ دو روز تک جاری رہنے کی پیش گئی کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری شارع فیصل آئی آئی چلیگر روڈ پر موسلا دھار بارش فیرل بی ایریا سادی ٹاؤن اورنگی بلدیا سرجانی ٹاؤن صدر اور دیگر علاقوں میں بارش شہر بھر میں رین ایمرجنسی نافذ وزیر ایالہ ہاؤس میں رین ایمرجنسی سیل قائم انتظامیہ کی شہریوں کو غیر ضروری گھروں سے نہ نکلنے کی ہدایت بارش کے پیش نظر تمام عملے کی چھٹیاں منصوف کر دی میئر کراچی مرتضی وحاب کا بیان شام کی شفٹ کے تمام سکولز میں چھٹی دی گئی جامع کراچی میں آج کے شیڈیول امتحانات بھی ملتوی کر دیے گئے کراچی میں بارش کے بعد مختلف علاقوں میں بجلی کی بندش موڈل کالونی ملیر میں دوپہر سے بجلی بند ناظباباد نورت ناظباباد اورنگی ٹاؤن اور پاک کالونی میں بجلی غائب بارش کے سبب احتیاط کی وجہ سے کچھ علاقوں میں بجلی بند کی گئی کے الیکٹرک حکام کا موقع لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بارش اسلام آباد میں بادل جم کر برسے لاہور کے کئی علاقوں میں مصلہ دھار بارش جیل رورڈ، ڈیویس رورڈ، علامہ اقبال رورڈ اور گردونوہ میں بارش بھکھر، چشتیاں اور دیگر کئی شہروں میں بھی بادل برس پڑے کمالیاں میں بارش کے باعث خستہ حال گھر کی چھت گر گئی مرنے والوں میں میاں بیوی اور بیٹا شامل اوکارا میں بھی گرہ چمک کے ساتھ بارش آج سے ایتین مارچ تک پنجاب بھر میں بارشوں کا امکان پی ڈی ایم میں نے تمام ازلا کے انتظامیاں کو الڈ چاری کر دیا اسلامباد اور راولپنڈی میں صبح صویرے سے مصلہ دھار بارش کا سلسلہ جاری اسلامباد میں اب تک 35 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی راولپنڈی میں 21 ملی میٹر بارش ریکارڈ رات کے اوقات میں گر چمک کے ساتھ مصلہ دھار بارش کا امکان بارش برسنے کا سلسلہ آئندہ دو روز تک جاری رہے گا محکمہ موسمی آت بارشوں اور پہاڑوں پر برفباری کا دوسرا اسپیل چبند میں بارشوں کے بعد برفباری جاری درہ کوشت خاجہ امران کے پہاڑی سلسلے پر برفباری کا سلسلہ گزشتہ رات سے جاری درہ کوشت پر شدید برفباری سے قومی شہرہ بند شہرہ کو کھولنے کے لیے این اے چے کی بھاری مشینڈی کی کوششیں جاری مزفر آباد، وادیہ نیلم، مالاکن، وزیرستان میں بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا نو میئے جلاو گھراو کا مقدمہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی درخواست سے زمانت منظور ایٹی سی لاہور نے پانچ لاکھ روپے مچلکوں کے وز زمانت منظور کی نو میئے جلاو گھراو کے ساتھ مقدمات کی سمات سپیشل پروسیکیوٹر نے بانی پی ٹی آئی کو نو میئے کے مقدمے کا مرکزی ملزم قرار دے دیا بانی پی ٹی آئی نے تمام رہنماؤں کو حساس تنصیبات جلانے اور عوام کو سڑکوں پر نکلنے کا کہا سپیشل پروسیکیوٹر رانا شکلی کے دلائل عدالت میں مزید سولہ ملزمان کی زمانتیں ایک ایک لاکھ روپے کے مچلکوں کے وز منظور کر لیں شہریار آفریدی کے خلاف ایم پی او آرڈرز جاری کرنے پر توہین عدالت کیس اسلام آباد ہائی کوٹ نے ڈیپیٹی کمیشنر اسلام آباد کو چھے ماہ قید کی سزا سنا دی ڈیپیٹی کمیشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن اختیارات سے تجاوز کرنے پر مسٹ کنڈکٹ کے مجرم قرار جسٹس بابر ستار نے محفوظ فیصلہ سنا دیا اسلام آباد پولس کے ایس ایس پی آپریشنز کو چار ماہ قید اور ایک لاکھ روپے جرمانہ آئے ایس ایچ او ناصر منظور کو دو ماہ قید اور ایک لاکھ روپے جرمانے کی سزا عدالت نے ایس پی صدر کو توہین عدالت کیس میں بری کر دیا عدالت نے ڈیپیٹی کمیشنر اسلام آباد کی سزا ایک ماہ کے لیے معتل کر دی تیس دن میں اپیل میں سزا معتل نہ ہو تو گرفتار کیا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم ڈیپیٹی کمیشنر نے عدالت کی فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈی سی اسلام آباد کی توہین عدالت کیس میں سزا کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر بینچ تشکیل دے دیا تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات بیریسٹر گوھر شیئرمن پی ٹی آئی عمر یو بلا مقابلہ سیکیرٹری جنرل منتخب یاسمین راشد پنجاب کے صدر علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا حلیم عدل شیخ سندھ کے بلا مقابلہ صدر بن گئے تمام پینلز کے سامنے کسی بھی امیدوار نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے بلوچستان میں پارٹی کی صدارت کے لیے تین امیدوار میدان میں پولنگ تین مارچ کو ہوگی الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کے خلاف درخواست ڈائر پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات روکنے کی استعدہ درخواست گزار نے پی ٹی آئی چیئرمنشپ کے لیے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے بعد الیکشن کمیشن سے رجوع کیا پی ٹی آئی الیکشن بورڈ نے میرے کاغذات کو اعتراضات لگا کر مسترد کر دیا درخواست گزار نوید خان کا موقف اعتراضات پر فیصلہ ہونے تک انٹرا پارٹی انتخابات کا شیڈیول مؤخر کرنے کی استعدہ تیریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات تین مارچ کو شیڈیول ہے مگران حکومت نے جاتے جاتے عوام پر ایک اور پیٹرل بوم گرا دیا پیٹرل کی قیمت میں چار روپے تیرہ پیسے فی لیٹر کا اضافہ پیٹرل کی نئی قیمت دو سو اناسی روپے پچھتر پیسے فی لیٹر ہو گئی ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی ردو بدل نہیں کیا گیا ڈیزل کی قیمت دو سو ستاسی روپے تین تیس پیسے فی لیٹر پر برقرار پیٹرل کی قیمت بڑھنے پر شہریوں کا ناراض کی کا اظہار سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جسٹس ریٹائر مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف کاروائی مکمل تمام گواہوں کے بیانات قلم بند آپ کا کام ختم اب ہمارا کام شروع چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ایڈیشنل اٹرنی جنرل آمیر رحمان سے مقالمہ جسٹس ریٹائر مظاہر علی اکبر نقوی کاؤنسل کاروائی میں شامل نہیں ہوئے کاؤنسل دستاویزات اور گواہوں کے بیانات کا جائزہ لینے کے بعد اپنی رائے دے گی جوڈیشل کاؤنسل لاہور ہائی کورٹ کا کام امر بچیوں کی شادیوں سے مطالق بڑا فیصلہ عدالت نے کام امر بچیوں کی شادیوں سے مطالق قانون پر عمل درامت کا حکم دے دیا اگر کوئی کام امر شادی ریجسر ہوئی تو قانون کے مطابق کارروائی کی جائے چیرمن یونین کانسل فوری طور پر کام امر بچیوں کا نکاح کینسل کرے گا عدالت نے کام امر میں شادی کرنے والی حریم کو بیان کی روشنی میں خالہ کے ساتھ بھیجوا دیا جسٹس انوار الحق پنو نے رمضانہ بی بی کی درخواست پر عبوری تحریری حکم جاری کیا عدالت نے پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کی سربراہی میں آلہ سطح کی کمیٹی قائم کر دی تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب چار مارچ کو بتوارے کمیٹی کے سربراہی جلاس کی صدارت کریں کمیٹی میں آئی جی پنجاب اور سیکریٹری لوکل گورنمنٹ شرکت کو یقینی بنائیں سرگودہ کے نواحی علاقے میں گھرے لو ملازمہ مبینہ تشدد کے بعد قتل مالک اور اس کی اہلیاں نے آہنی روڈ اور ڈنڈے مار کر قتل کیا والد کی مدعیت میں قتل کا مقدمہ درج پولس کی تحقیقات جاری وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا واقعہ کا نوٹس آئی جی پولس سے فوری ریپورٹ طلب کر لی مریم نواز نے کہا واقعہ کی تحقیقات کرائی جائیں اور ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے کسی قسم کے تشدد کی پنجاب میں کوئی جگہ نہیں ایس پی شہربانوں کی سعودی سفیر سے ملاقات نواح بن سید المالکی کی ایس پی شہربانوں کی بہادری کی تعریف بے مثال جررت کو سراہا پاکستانی پولس سعودی عرب بے شاہی مہمان بنیں گی شہربانوں نے سعودی عرب کے دورے کی دعوت قبول کر لی موسیقی